بھارت سے تجارت کشمیڈیوں سے غداری ہوگی یک طرفہ اقدامات کی واپسی تک تجارت ناممکن ہے افغانستان میں دوبارہ سوویت دور کی بدمنی نہیں چاہتے مسئلے کا پورامن اور سیاسی حل ضروری ہے وزیراعظم کی تاجک صدر کے ساتھ پریس کانفرنس ای سی او کے اقتطامی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اہم فیصلے کرنا ہوں گے خطے کے مسائل حل کر لیں تو ہم پاور ہاؤس بن جائیں گے پاکستان اور تاجکستان دوستی کا رشتہ مزید مضبور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں گیارہ معاہدوں پر دسخت کرپشن دفاعی تعلیم اور ثقافت کے معاہدے شامل تاجک صدر امام علی رحمان کے دورہ پاکستان کا مشترکہ علامیہ جاری وزیراعظم کی تاجکستان کو گوادہ سی پورٹ اور سی پیک صفائدہ اچھانے کی پیشکش کہا پاکستانی بندرگاہیں سینٹرل ایش آئی ممالک خصوصا تاجکستان کے لئے بہترین معاشی روط ہیں بچوں کو امتحانات میں ریلیف مل گیا حکومت کا دس اور بارویں کے امتحانات دس جولائی کے بعد لینے کا فیصلہ صرف اختیاری مضامین اور ریاضی کے پیپر لیے جائیں گے او لیول کے امتحانات 26 جولائی سے 6 اگست تک ہوں گے وزیر تعلیم شفقت محمود کا اعلان اسادزہ کی ویکسینیشن لازمی قرار دیتی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرض کر دیا امران خان نے پاکستانیوں کو اتنا مقروض کر دیا چار سال میں آتا گیر سینی دیں تو اتنے پیسے نہیں بنیں گے مفتا اسماعیل کے تابر توڑوار مرتضی بہاب بولے حکومت تبدیلی کے نام پر تباہی ہے سو دنوں میں تبدیلی کا وعدہ کرنے والوں نے ہزاروں لوگوں کو بے روزکار کر دیا وزیراعظم کی نظر میں جی ٹی پی کا مطلب گرینڈ ڈسٹرکشن آف پاکستان ہے سابق حکومت سرنگیں بچھا کر گئی ہم نے قوم کو بچا لیا ترقی کی شرعہ سے اپوزیشن بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہے الزامات لگانے والوں نے اپنے دور میں معیشت کو تباہ کیا پی ڈی ایم کو بتانا چاہتا ہوں اگلے سال ترقی کی شرعہ پانچ پیسد ہوگی ہما دزر پر امید کہا اپوزیشن لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کرے حکومت شہباز شریفی بیرون نے مولک روانگی کی اجازت کی خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیل واپس لے لی شہباز شریفی بخیل نے بھی توہین عدالت کیس کی پیروین آ کرنے کی یقین دہانی کروا دی سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے اپیل واپس لے جانب پر معاملہ نپٹا دیا تحریری فیصلہ جاری شہباز شریفی کو جسندہ سے ریلیف دیا گیا شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ہے انہیں روکنے کے لیے حکومتی اپیل کی ضرورت نہیں وفاقی وزیر فوات چودری کا ٹویٹ شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف کو نام ای سی ال سے نکلوانے کے لیے درخواست دینا پڑے گی نام بلیک لس میں شامل ہونے کا معاملہ ختم ہو چکا کھل کر بات کرنے کی آڑ میں جو موں میں آئے بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی شاکت عزیز حدیقی نے عدلیہ کے حوالے سے بہت منفی تقریر کی جسس عمرہ تابندیال کے برطرفی کے خلاف اپیل پر سمات پر ایمارکس کہا جس عدلیہ کو برا کہا اب اسی میں واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تمام ججز زمیر کے قیدی ہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں بلوچستان نے بھی سند پر پانی چوری کا الزام لگا دیا لیاقت شاہوانی کہتے ہیں بلوچستان کو پچپن پیسد کم پانی ملتا ہے سند حکومت ہمیشہ ہمارا پانی چوری کرتی رہی غیر قانونی پمپنگ سٹیشن سے چوری ہوتی ہے سند کا حصہ بڑے گا تو ہمیں پانی فراہم کیا جائے آرمی چیز کا کوٹلی میٹ ویننگ ایریاز کا دورہ فارمیشن کی جنگی تیاریوں پر اظہار اتنے نان کہا مسلسل تربیت اور آپریشنل پریکٹس سے صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے آرمی چیز سے پاکستان میں قطر تک آفل انچورنس کمپنی کے چیئرمن نے بھی ملاقات کی باہمی دلچسپی علاقہ سیکیورٹی اور افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو پروق دینے کے امود پر بھی گور انسی او سی کا ملک بھر میں میس ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ میس ویکسینیشن مہم تین حصوں پر مجتمل ہوگی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ اشتراک کیا جائے گا سال کے آخر تک سات کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا حدف عصد عمر کہتے ہیں وفاق تمام اکائیوں کو ضروری مدد فراہم کرے گا اور کراچی میں ڈرامی کی شوٹنگ کے دوران حقیقی سین ریکارڈ ہو گیا پروڈیوسر سے تک کلامی پر گارڈ سے پائرنگ کر دی نو افراد زخمی ہو گئے گن مین کو حراست میں لے لیا گیا ڈاکٹر سیمی جمالی کہتی ہیں زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پیلٹس لگنے سے زخم آئے چھوٹے زخم کے نشانات موجود ہیں